بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے مذہب میں غسل کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس سے ہر مسلمان مرد دورت کا واقف ہونا ضروری ہے لیکن افسوس کہ بہت کی کم مسلمان ایسے ہیں جو اس کی اہمیت اور صحیح طریقے سے واقف ہیں اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ اس مسئلے پر روشنیں ڈالیں یہ کہ غسل کرتے وقت کیا زیر ناف کپڑا بندنا بھی ضروری ہے اور سوم یہ کہ غسل کرتے وقت کونسی دوائیں پڑتے ہیں اور غسل لینے کا صحیح طریقہ اسلام میں کیا ہے؟ حقوق ازوجیت ادا کرنے کے بعد یا احتلام کی صورت میں ناپاک ہو جانے کے بعد ہر مسلمان مرد دورت پر غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے غسل کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے ہاتھ دوئے اور استنجا کرے پھر بدن پر کسی جگہ نجاست لگی ہو تو اسے دوڑا لے پھر وضو کرے پھر تمام بدن کو تھوڑا سا پانی ڈال کر ملے پھر سارے بدن پر تین مرتبہ پانی بہا لے غسل میں تین چیزیں فرض کھیں کلی کرنا ناک میں پانی ڈالنا پورے بدن پر پانی بہانا بدن کا اگر ایک بال بھی خوشک رہ جائے تو غسل نہیں ہوگا اور آدمی بدستور ناپاک رہے گا ناک کان کے سراہوں میں یعنی سراہوں کے باہر کی حد تک پانی پنچانا بھی فرض کھے انگوٹھی چھلا اگر تنگ ہوں تو اس کو ہلا کے اس کے نیچے پانی پنچانا بھی لازمی ہے ورنہ غسل نہ ہوگا بعض بینیں ناخن پالش وغیرہ ایسی چیزیں استعمال کرتی ہیں جو بدن تک پانی پانچنے نہیں دیتی غسل میں ان چیزوں کو اتار کر پانی پنچانا ضروری ہے بعض اوقات بے خیالی میں ناخنوں کے اندر آٹا لگا رہ جاتا ہے اس کو نکالنا بھی ضروری ہے الغرز پورے جسم پر پانی بہانا اور جو چیزیں پانی کے بدن تک پانچنے میں رکاوٹ ہیں ان کو مٹانا ضروری ہے ورنہ غسل نہیں ہوگا عورتوں کے سر کے بال دنا فرض گئے اس کے بغیر غسل نہیں ہوگا بلکہ اگر ایک بال بھی سکھا رہ گیا تو غسل ادار نہیں ہوا پرانے زمانے میں عورتیں سر گندہ لیا کرتی تھی ایسی عورتیں جس کے بال گندے ہوئے ہوں اس کے لیے یہ حکم ہے کہ اگر وہ اپنی منڈیاں نہ کھولے اور پانی بالوں کی جڑوں تک پانچائے تو غسل ہو جائے گا لیکن اگر سر کے بال کھولے ہوئے ہوں جیسا کہ آج کل عام طور پر عورتیں رکھتی ہیں تو پورے بالوں کا تر کرنا غسل کا فرض ہے اس کے بغیر عورت پاک نہیں ہوگی پردہ کی جگہ کپڑے اتار کر غسل کرنا جائز ہے اور اس صورت میں بیٹھ کر غسل کرنا زیادہ بہتر ہے مرد اگر کھلے میدان میں ناف سے کٹنوں تک کپڑا باندھ کر غسل کرے تو جائز ہے اور ناف سے گٹنوں تک ستر کھولنا حرام ہے